سوگت 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 آپ سبی کے ایک بار پھر سوگت ہے آج ہی رات زندگی کے دیوالی سپیشل میں جیسے دیوالی کی ایک رات میں ہمارے گھروں کی گلیوں محلوں اور شہروں کی کائی پلٹ ہو جاتی ہے اسی طرح گجرات میں ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے پنساری جہاں کی پوری طرح سے کائی پلٹ ہو چکی ایسا کیا ہوا اس گاؤں میں کیسے ہوا اور کس نے کیا یہ بتانے کے لیے آ رہی ہیں ہندی فلم جگت کی ایک بہت ہی خاص ابھی نیتری زوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیا جائے روینا ٹھندہ روینا بہت بہت سواگت آپ کا اس کارکرم میں بہت بہت دھنواد آپ کا کہ آج آپ یہاں پر آئی ہیں پہلے تو میں آپ کو دھنواد کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے علاو کیا آپ کے شو پر آنے کے لیے ایم آنرڈ سر ایک بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ہم جو آرٹس لوگ ہیں ایکٹرز ہیں ہم زیادہ تر جب شوز کرتے ہیں وہ ہم اپنے دماغ سے کرتے ہیں لیکن سر آج میرا آنر اس میں ہے کہ اس شو پر جو میں آج آئی ہوں یہ شو ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ شو دل سے کر رہے ہیں اور وہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑی بات ہے میں چاہوں گا روینہ کی آج آپ ہم سب کو بتائیں کہ آپ نے کسے نومینیٹ کیا ہے اور کیا وجہ میرے دماغ میں ایک ہیرو ہیں انہوں نے اپنے گاؤں کو ایک نورمل جیسا ایک سٹیریو ٹائپ گاؤں ہم چاہے وہ پکچر میں دیکھیں یا نورملی جب ہم ٹرائیول کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں گاؤں کی حالتیں کتنی خراب ہیں گند کی پھیلیوی ہے کہیں نہ کہیں یوں نو ایک پروپر الیکٹرسٹی کی بھی سویدھائی نہیں ہے انہوں نے اپنے گاؤں کو ایک موڈل ویلیج بنا کے دکھایا ہے اس لیے یہ میرے لیے آج کے ہیرو ہیں تو روینہ جی کی باتوں کو مدنازر رکھتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں ہم سب سیدھے اسی گاؤں میں چلتے ہیں اپنے درشکوں کے ساتھ ٹھیک رہے گا آئیے دیکھیں میرے گاؤں میں ہاروں سے پانی ملتا ہے جس سے کوئی بھی بیمان نہیں ہے ہیٹی میں نہیں ملتا اتنا ایدھر ملتا چوہیز گنڈا لائٹ رہتا ایدھر گاؤں میں میرے گاؤں میں ہر جگہ کامیرے لگا ہوا ہے یہ گاؤں میں جو لوگ ہیں وہ ایڈکیٹر ہو گئے ہیں ہر بچے بائی فائی کال آپ لیتے ہیں میرے گاؤں میں سب پیش لیتی ہیں کیونکہ میرے گاؤں کی اندر دو جار چھے میں میرے میرے ایک ینگ سرپنج میلا پہلے گاؤں کی یہ کچھ سویدھار نہیں تھی رائٹ کی پانی کی کٹر کی اور ابھی گاؤں میں جو ڈیولپ ہویا ہے چلی دس وقت میں انہیں ہی کیا ہے جیسے ہمارے سرپنج ہمانشو پٹیل نے اس پونسری گاؤں میں جیسا کام کیا ہے اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر بیسے ہمانشو پٹیل ہر ایک گاؤں میں آ جائے جیسے پونسری کا ایک رونک بدلہ ہے ویسے پورے انڈیا کا رونک بدل جائے دیویوں اور سجنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محض اکتیس سال کی عمر میں کنسری گاؤں کو ایک موڈل فنیش کا روپ دینے والے ہمانشو پٹیل نے یہ ثابت کر دیا کہ یدھی سوچ میں کمی نہ ہو تو دھن اور سا دھن کی کمی کوئی معنی نہیں رکھتا آج کی رات دیویوں سجنوں جشن ہیمانشو پٹیل کی سوچ کا میں سواگت کرنا چاہوں گا ہیمانشو پٹیل جی کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ آج ہمارے اس کاریکٹرم میں آ سکے جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا آپ کا گاؤں جو ہے ایک دم سوچ ہو گیا ہے بہت سارے آدھونی کپکرن اس میں لگ چکے ہیں ایسا کیا کیا آپ نے اس میں نیا کیا اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم کو بتائیے جی سب تو انفراسٹرکٹر فیسلیٹی تب سے میں نے شروعات کی تو آج گاؤں میں ہنڈر پرسن لوگوں کی ہاں سو پرتیشک لوگوں کی ہاں ٹائلیٹ ہے گاؤں میں سو پرتیشک سو پرتیشک لوگوں کی ہاں ٹائلیٹ ہے سو پرتیشک گاؤں ڈرینیس سے جڑا ہوا ہے سو پرتیشک راستے ہیں ہنڈر پرسن گاؤں ٹیکنولوجی یعنی کی وائ فائی سے جڑا ہے گاؤں میں پی اے سسٹم ہے پورے گاؤں کو سی سی ٹی وی کیمرے سے جڑا ہے سر جتنی بھی سکول ہے میرے یہاں ایک سے آٹھ کی پانچ پرائیمری سکول ہے ہرے کلاس روم میں سی سی ٹی وی کیمرے ہے اور ان کے پیرنٹس اپنے موبائل کے اپ کے ثروب گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں میرا بچہ کونسی کلاس میں کیسی پڑھائی کر رہا ہے تو انلائن ایک اور بہت سی وچیتر بات ہمیں معلوم پڑی ہے ان کا ایسا گاؤں ہے جہاں آج تک ایک بھی ایف آئی آر لانچ نہیں ہوا ابھی تک تین سالوں سے دیمیوں سجنوں تین سالوں تک کوئی بھی ایف آئی آر نہیں لانچ ہوا یہ کسے سمبب ہوا سر ہر دو تین مہینے ایک ایف آئی آر گاؤں سے ہوتی تھی میں نیا نیا ینگ میں سرپنچ بنا تھا لوگ انٹرنل کاسٹ کے بور پہ کسی کے جگڑے میں کچھ پڑھتے تھے اور جگڑا ہو جاتا تھا تو میں مانا کیا لوگوں کی سوچ بھی بدلنا اتنا ہی ضروری ہے میں راستے ڈرینیج اور ٹیکنالوجی لا دوں گا اس سے گاؤں موڈل ہو جائے گا لیکن آدرش نہیں ہوگا اور مجھے آدرشتہ کے اوپر ہی کام کرنے کا میرا فوکس زیادہ تھا تو میں نے شروعات کی اور تین سال لارچ تین سال ایسے ہوئی ہے کہ جن میں ایک بھی نو کرائم ریٹ میرے گاؤں میں ہوا ہے اور لوگ پریوار والوں نے کبھی ایسا سوچا کہ ہمارے گھر کا ایک صدس سے ہے وہ سرپنچ بن جائے گا سر نہیں میرے دادا اور میرے پیتا سوشل کام تو کرتے تھے لیکن ان کو ایسا نہیں تھا کہ سرپنچ بننے کے بعد اتنا سارا کام ہو جائے گا دوہزا سات میں میں نے کہا تھا کہ میں اس گاؤں کو اس نچائی پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ لوگ وہ دن گوگل کے اوپر اس گاؤں کا روڈ میپ سرچ کریں گے اور اس گاؤں کو ڈونتے ہوئے آئے گے کہ ہمیں پونسری جانا ہے ہمیں اس گاؤں کو دیکھنا ہے تب لوگوں کا ماننا تھا کہ گاؤں تھوڑی ایسے ڈیولپ ہوتا ہے گاؤں کو دیکھنے کے لیے تھوڑی کوئی آتا ہے اور آج لوگ ہر سال قریباً دو لاکھ جتنے لوگ اس گاؤں کی وزیٹ کے لیے آتا ہے وہ پورے انڈیا سے ہو اور آؤٹ آس انڈیا سے ہو جی روینا جی آپ تجھ کہنا چاہ رہے ہیں اپر مارا آپ کے اور اور سٹرنگ دے تاکہ آپ اور بھی انتی چھوپائیں تھانکیو مگاً پوئے مانس کے پتن دیویوں سجنوں بکاس کی نئی پریبھاشہ آج ہمیں سیکھنے کو ملی ہیمانشو پٹیل اور پنساری کو دیکھ کر اگلی بار یدی آپ کسی گاؤں سے گزر رہے ہو تو دعا کیجئے کہ اس دیش کے ہر گاؤں کو ہیمانشو پٹیل جیسا کوئی سرپنش مل جائے تاکہ تاکہ ترقی کی چاہ میں کسی گاؤں والے کو شہر کا رخنا کرنا